اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم حضر جی میں پاکستان سے آپ کی مرید آمنہ بات کر رہی ہوں حضر جی میرا بھانجا ہے عبدالحادی میں نے آپ سے اس کے لیے دعا بھی کروائی تھی اس نے حفظ شروع کرنا تھا تو آدھا سپارا اس کا حفظ ہو چکا تھا لیکن اس کا جو ہے نا تقریباً دیر ماہ ہو گیا ہے اس کا آنٹوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندوسکوپی بھی ہوئی ہے اور میڈیسن بھی لے رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے اس کے پہانے کے راستے سے بلڈ آتا ہے تو ساتھ جو ہے روانی علاج بھی مقامی کروایا ہے تو انہوں نے شیطانی افراد بتائے ہیں لیکن وہ جو عملیات وغیرہ بتائیں تاویز پینے کے جو بھی تھے وہ کی ہیں لیکن بارہ دن کا وہ علاج تھا وہ ابھی تک فرق ذرا بینے پڑا ہے تو اس بچے کا سبق الگ رکا ہوا ہے اور جب بھی نکلتا ہے واشونس اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو آپ سے دعا کی درخواستے کوئی حال بتائیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں تو دعا میں جہاد رکھے گا آپ کے بتائے اور بہت فائدہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پاکستان سے عامنا کال کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور باقی بچے کے حوالے سے جو آپ نے بتلایا ہے بہت تشویشناک ہے اللہ اس بچے کو جو حفظ قرآن کے اس معاملے میں کامیاب فرمائے اور اس کی جو بھی تقریف ہے اس کو رفع فرمائے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں یاب بدیل آجائبی بیشفائی یاب بدیو یاب بدیل آجائبی بیشفائی یاب بدیو بارہ سو دفعہ پڑھنا ہے عیشہ کے بعد اول آخری بارہ دفعہ دروشی پڑھنا ہے پڑھ کے جو پانی دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے یہ بارہ دن کے تین وظیفے ہیں پہلے بارہ دن میں اول تو اس کو شفا ہو جائے گی اور نہ پھر بارہ دن اور کریں اس میں بھی نوز پھر بارہ دن اور تھرٹی سیکھ دیر پورا کریں اول آخر جو بارہ دفعہ دروشی پڑھ کے ساتھ بہت مجربے انشاءاللہ اس کی جو بھی تقریف و رفعہ ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ ہے